اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید کرتے ہوں بلکل ٹھیک ہوں گے روز کی طرح آج میں آپ کے لئے بہت اچھے چی کچن ٹپس اور بہت یونیک سے ہیک لکھ کر آئیوں جنہیں دیکھ کر آپ امید ہے ضرور یوز کریں گے اور آپ کو بہت ہی اچھے لگیں اگر آپ کو میری ٹپس اچھی لگیں تو ان کو لائک شیئر اور کمیٹ کیجئے گا اور دوسروں کو بھی شیئر زیادہ زیادہ کریے گا تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ پہنچے تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں بینہ ٹائمز آئے کی ہے ٹپ نمبر ون میری بہت خاص ہے اور بہت اچھی ہے یہ ٹپ میری میک اپ اور کاسمیٹکس کے حوالے سے ہے جس طرح سے بعض وقت ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس کچھ نیر پالش پڑی ہوتی ہیں اور کچھ لپسٹکس ویار ہوتی ہیں کسی کے ڈھکان لوز ہو جاتے ہیں اور کسی کے کھلتے ہی نہیں ہیں تو یہ کبھی کبھی مشکل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے تو ایسا ہوگا آپ کے پاس چھوٹی ربر پونیاں ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں تو آپ اپنی لپسٹک کے ڈھکان کے اوپر لگائیں یا پھر اس کو آپ اندر کی طرف کر کے چھوٹا باریک سے ربر بینڈ جیسے میں نے اٹھایا ہوئے اس طرح کا باریک سے ربر بینڈ پونیاں ہوتی ہیں بچوں کی تو ان کو اوپر کی طرف بھی لگائیں تو ٹائٹ ہو جائے گا اگر زیادہ لوس ہے تو اندر کی طرف آپ ایک یا دو اپنے حساب سے جتنا آپ کو لوس فیل ہو لیکن بہت باریک اور پتلی سی ہو وہ لگائیں تو اس طرح آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا دوسری ٹپ بھی میری بہت ہی خاص ہے جس طرح نیر پالش کا ڈھکان ہم سے اکثر کھلتا نہیں تو اس کی اوپر بھی آپ ربر پینڈ لگائیں گی تو اس طرح سے بہت ہی آسانی سے کھل جائے گا اور آپ کے ہاتھ کی گریب بہت اچھی آئے گی تو اس طرح کھولنے میں آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی اور آپ کا یہ مسئلہ بھی حال ہو جائے گا کیونکہ کافی طرح کھولنے سے یہ کوشش کرتے رہنے کرتے رہنے سے اس کا جو ڈھکان ہوتا ہے وہ نہیں کھولتا مشکل ہوتی ہمیں تو ٹپ نوبر ٹو بھی میری بہت اچھی ہے یہ جس طرح سے کچن کے مثالیں ہوتی ہیں ہم اکثر لے کر آتے ہیں تو یہ اس طرح کی جو شاپر آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کا تو اس میں ہم اسی میں ظاہر سے باتیں گروسری ہوتی ہے زیادہ تر اسی طرح کی شاپر میں تو آپ ایسا کہ آپ کے پاس جو جار ہوتا ہے اس کا مو چھوٹا ہوتا آپ ایسا کہ اس کاغذ کو فولڈ کر لیں جیسے میں نے کاغذ کو فولڈ کر کے اندر کی طرف کر دیا تھوڑا سا یہ ہاف آپ اندر کی طرف کر لیں تو اس طرح سے جب آپ مسئلہ ڈالیں گے تو آپ کا مسئلہ بڑے آسانی سے اس کی فنل بن جائے گی تو یہ آپ اس طرح سے اگر آپ کے پاس فائل پیپر ہے تو اس کو بھی آپ اس طرح یوز کر سکتے ہیں اس طرح کا کاغذ اور وہ نہیں ہے تو آپ اس طرح کاغذ بھی یوز کر سکتے ہیں اور کاغذ ویسے بھی ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں گھر میں ہر وقت تو اس طرح سے دیکھیں بڑے آرام سے بغیر گیرے اور سارا کچھ احتیاط سے ہو گیا ہے تو بہرہ بہت اچھی ٹپ تو چلتے ہیں ٹپ نمبر 3 کی طرف یہ ٹپ بھی میری بہت خاص اور بہت اہم ہے بیڈ شیٹ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے فنگرز کی مدد سے ہم اس کو اندر کرنے کی کافی کوشش کرتے ہیں لیکن جس سے ہمارے ہاتھ میں اکثر دکھ ہو جاتا ہے اور اس میں پین پیدا ہو جاتا ہے اگر آپ کے پاس کیچن میں اس طرح کے چپٹے تو سب گھر میں موجود ہوتے ہیں رائس والا چپٹا ہو گیا اس طرح کا ہلکا سا بینڈ والا ہو گیا یا جیسے میرے پاس ایکچلی چپٹا نہیں تھا تو میں یہ ہلکا سا بینڈ والا گول ہے لائٹ ہے لیکن زیادہ نہیں ہے بلکل گولڈ راؤن میں نہیں لینا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ چپٹا سا ہی ہو تو میرے پاس اسی طرح کا تھا تو آپ دیکھنے لیکن یہ بھی مناسب ہے آپ اس کو اندر کی طرف بیڈ شیٹ کو فولڈ کریں یہ دیکھیں اندر کی طرف کتے آرام سے یہ جا رہا ہے اور اس کا ہینڈل اندر تک گز جاتا ہے میں جتنا بھی گزانا چاہوں تو اس طرح سے بیڈ شیٹ ہاتھ سے تو میرے لئے ممکن ہے تک گدہ اوپر اٹھانا پڑتا آپ بھی شاید ایسے کرتوں گے پھر جا کے اندر ہوتا ہے وہ پھر اتنی طاقت لگتی ہے کہ بندہ پھر بات میں ہاں پناہ شروع کر دیتا ہے تو اس طرح سے آپ اس کو کریں اور اپنا یہ مسئلہ حل کریں تو مید ہے یہ ٹپ آپ کے بہت سارا مسئلہ حل کر دے گی اور آپ کے ہاتھوں کو پین بھی نہیں ہوگا اور بڑے آرام سے آپ کی بیٹشی یہ دیکھیں اب میں نے ایک طرف تھوڑا سا ایسے کھینچ اور باقی ساری تو ویسے ہی اندر ہو چکی تھی تو بڑے آسانی سے یہ سارا کچھ ہوگی یہ میری ٹپ نمبر فور ہے اور لاسٹ فان ہے اور بہت ہی خاص ہے اس ٹپ کے حوالے سے یہ اکثر سردیوں کے کپڑے ہوتے ہیں کچھ گرمیوں کے بھی کپڑے ہوتے ہیں جس طرح سے یہ مکس کا کپڑا ہو جاتا ہے اس کے اوپر ویسے روئے نکلاتے ہیں مکس کپڑے میں اور باقی بھی کچھ کپڑوں کے اوپر ایسے روئے نکلاتی ہیں تو سردیوں میں وول انسٹالر ہوتے ہیں یا پھر شالز ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی اسی طرح سے یہ وول وغیرہ کی کپڑوں کے اوپر نکلاتی ہے یہ بھر وغیرہ یہ اس طرح سے جو ریزر ہوتا ہے وہ سب کے گھر میں موجود ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ ریزر لیں اور اس کے بعد آپ اس کو اوپر سے پھیرنا شروع کر دیں تو آپ کی یہ بہت اچھی بہت زبدست کی سب کے مشین تیار ہو جائے گی آپ اس کو آرام سے بہت زبدست پھر ایک آپ اس کو میں نیچے کی طرف پھی پھیر نہیں میری ایکچلی سٹالر کے اوپر بہت زیادہ یعنی کہ بہت زیادہ اس کے اوپر بھرائی ہوئی تھی آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے میں اس کو دونوں درخ سے ہی کر رہی ہوں ایک اوپر کی طرف سے اور نیچے کی طرف سے آپ ایک طرف سے بھی کر سکتے ہیں اگر لائٹ ہے تو تو میں دونوں درخ سے کیونکہ روموں کو پتہ نہیں ہوتا اوپر سے بھی روم کی طرف بھی ہوتی ہے نیچے کی طرف بھی ہوتی ہے تو اس طرح سے آپ کریں اب یہ دیکھیں میں جو ان کے دکھا رہی ہوں یہ کتنی زیادہ بھر نکال آئی ہوئی ہے میری پھر سٹالر کے اوپر سے تو اس طرح سے آپ بھی کریں اور اپنے سٹالر کو سکارف کو یا چیزو یا مکس کپڑا جو ہوتا ہے گرمیوں میں وغیرہ میں یوز کیا جاتا ہے اس کے اوپر بھی اس طرح سے یہ بھر وغیرہ نکال آجاتے ہیں بعض سٹے کپڑے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی اس طرح سے آپ اپنے ہینڈ میڈ اس طرح سے اس طرح سے ہینڈ سے آپ اس کو کریں اور بڑے آرام سے اس کا امید ہے آپ کو میری یہ ٹی پی بہت اچھی لگی ہوگا آپ اس کو ضرور یوز کریں گے اور اسے ضرور فائدہ اٹھائیں گے تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دھیر ساری میری تو بھولانہ کٹھی ہو گئی ہے اس طرح سے بھولڈی سرے کٹھی ہو گئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس جگہ سے اس کو صاف کیا تو کتے اچھے طریقے سے یہ ساری بھولڈ نکل آئی ہے تھوڑی سی نیچے سے میں نے اس کو ریزر نہیں پھیرا میری بھولڈ تھوڑی سی زیادہ ہے آپ جیسا فیل کر سکتے ہیں تو چلے ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے اپنے ہیر سارے خیال رکھے گا سٹے ہیلدی اللہ حافظ